نمسکرار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت پونیٹھا آپ کے لئے لائے ہوں دیش اور دنیا بھر کی خبریں بینہ کسی لاغ لپیٹ کے اور بینہ کسی بریک کے بس آپ میرے ساتھ ساٹھ منٹ تک بنے رہیے آنکھ کان کھول کے سب سے پہلے چار بڑی خبریں چناؤ آیوگ نے مہراشتہ اور ہریانہ میں ایک ساتھ اکیس اکٹوبر کو ایک چرن میں بدان سبھا چناؤ کرانے کا اعلان کیا جبکہ چناؤ کے نتیجے چوبیس اکٹوبر کو آئیں گے اس کے علاوہ ساتھ راجیوں کی چونسٹھ فیدان سبھا سیٹوں اور بیہار کی سمستی پور لوگ سبھا سیٹ پر اپ چناؤ بھی اکیس اکٹوبر کو ہی ہوگا خبر ہے کہ ٹیلیکوم ریگلیٹری اتھارٹی اور انڈیا موبائل نمبر کو دس انکوں کے جگہ گیارہ انکوں کا کرنے پر بچار کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ موبائل فون کنیکشن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ کو بھی مانا جا رہا ہے بھارت کے یوہا پہلوان دیپک پنیا نے کذاکستان میں جل رہی ورلڈ ریسلنگ چیلپنشپ کے فائنل میں جگہ بنانے کے ساتھ ہی اپنا میڈل پکہ کر لیا ہے وہ اگلے سال ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کے لیے پہلے ہی کولیفائی کر چکے اور رنبیر سنگ اور آلیہ بھٹ کی فلم گلی بوئی کو بھارت کی طرف سے باندھے آسکر پورسکار کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے ڈیریکٹر زویہ اختر کی اس فلم کو ملون کے بھارتیہ فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا عبارڈ ملا تھا آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا لیکن نئے بھارت میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں آزادی کے بہترس سالوں بعد میں بجلی نہیں پہنچی ہے مزاق تو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بجلی ویبھاگ نے سلاکے کے لوگوں کو بجلی کے بل بھیج دیئے یعنی بجلی نہیں تو کیا ہوا بل دیجئے چپتیز ورکہ بلرامپور جلے کے سلاکے کے لوگ بیبس ہیں اور اسی بیبسی پر ہماری یہ سپیشل ریپورڈ بھی ہے کہاں تو تیہ تھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے بجلی نہیں تو کیا ہوا پل جمع کیجی قریب پچاس سال پہلے جو اندھیرہ ہندوستان کو نصیب تھا اسے دیکھتے ہوئے شایر دشاند کمار نے سرکاروں پر تنج کسا تھا کہ چراغ میسر نہیں نہ گھروں کے لیے نہ شہر کے لیے حالکہ اس کے بعد آدھی صدی کے سفر میں بھارت منگل اور چان پر قدم رکھنے کے قابل ہو گیا لیکن چھتیز گھر کے سلاکے کے لیے وقت جیسے ٹھہرا ہوا ہے دے تو یہاں بھی ہوا تھا کہ ہارے گھر کو بجلی مہیا کرائی جائے گی لیکن تیز رفتار ترقی اس علاقے سے ہو کر نہیں گزری بٹی کے تیل سے جلتا ہوا لالٹین آج بھی اس کا مکدر ہے لیکن اس دوران پرشاسن چست اور چاک چوبند ہو گیا اور شاید نئی تکنیک کا اثر ہے کہ جس گاؤں میں بجلی کنیکشن نہیں وہاں بجلی بل پہنچ جاتا ہے جنہوں نے کبھی بجلی کے بلگ نہیں دیکھے انہیں یہ تو پتا چل گیا کہ راججے میں بجلی بھی بھی بھیجی جانی ہے کہانی پرانی ہے لیکن اب چونکہ چرچہ نئے بھارت کی ہے اسی لیے اس تماشے کا ذکر بھی ضروری ہے آزادی کے ساتھ دشک ہو گئے لیکن زلا بلرامپور کے سناول گاؤں میں آج تک بجلی نہیں پہنچی ہے لالٹین کی روشنی میں مشکل سے کھانا بنتا ہے اور لالٹین کی روشنی میں بچے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں غریبی ایسی ہے کہ ایک لالٹین کی روشنی میں درجن بھر بچوں کی بڑھائی کا کام چلتا ہے 38-40 گھر ہے کہیں بجلی کھمبہ نہیں پہنچا ہے لائٹ کا بیوستہ ہے بچے لوگ اندھرے میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ماتا بہنے بھی اندھرے میں کھانا پھلا بناتے ہیں بچے لوگ کو پڑھنے بہت کٹنائی کے سامنا کنا پڑھتا ہے ان بچوں نے بھی روشنی سے جگمگاتے شہروں کے قصے سنے ہوگئے لیکن لالٹین کے شیشے پر جمع ہوتی کالک ہی ان کی موجودہ سچائی ہے لیکن جب سے بجلی کا بل آیا ہے یہاں کے لوگوں کے دماغ کی بطی گل ہو گئی ہے اصل میں اسی علاقے کی کچھ رسوبدار لوگوں نے جگار کر کے اپنے لیے بجلی کا انتظام کر لیا ہے خمبو پر تار کھیچ کر کسی طرح بجلی کا جگار کر لیا گیا لیکن چالیس سے زیادہ گھروں میں کنیکشن نہیں ہے ایسے میں جب بل آیا تو ہر کمپ مچ گیا میڈیا سے ہوتے ہوئے بات پرشاسن کے آلہ ادھکاریوں تک پہنچ گئی پرشاسن اور اسثانی نیتاؤں نے بھروسہ دیا ہے کہ برسات ختم ہوتے ہی اس علاقے میں بجلی کا انتظام کر دیا جائے گا گھروں میں لالٹین کی جگہ بجلی کے بلب لگائے جائیں گے اور بچے بجلی کی روشنی میں پڑھیں گے علاقی ایسے وعدوں پر ان لوگوں کو بھروسہ ذرا کم ہے یہ تو 36 دن کو پابر ہب کہا جاتا ہے لیکن راجی کے سینکرو گاؤں ایسے بھی ہیں جو اب بھی بجلی کی پاٹ جو رہے ہیں لیکن بجلی بیباد کا کارنامہ دیکھئے یہ لوگوں کے گھروں تک بجلی تو نہیں پہنچا پائے لیکن ان تک بجلی کا بل ضرور پھیج دیا ہے پچھلی بار بجلی کٹوتی کو لے کر اٹھے بیباد پر راجی کے مکمنتری بھوپیس بکھیل نے 36 گٹ کے مک بیپکشی دل بیجے پی کو اس کا جمعباد ٹھہرا گیا تھا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار بجلی بیباد کے کارنامے کو وہ کس کے متھے مٹھتے ہیں سنجر شکھر انڈیا نیوز رائیپور پریاغراج میں ایک دمپتی نے اپنے ہی گھر میں ایک گنگا کے پانی میں ڈپکی لگائے یوپی کے پریاغراج میں ایک دمپتی نے اپنے ہی گھر میں گنگا میں ڈپکی لگائے کیونکہ علاقے میں اوپان پر چل رہی گنگا کا پانی کئی رہیشی علاقوں میں گھُس گیا ہے جس کی بجے سے کئی مکانوں میں کمر سے اوپر تک پانی بھر گیا ڈبلوگر سے دلی جا رہی برمپتر میل کے پاورکار والے کوچ میں بھیشن آگ لگنے سے یادریوں میں ہر کمپ مچ گیا اگٹنا بیہار کے بھاگلپور پٹنا ریل مارک پر جمالپور جنکشن کے پاس ہوئے جنیمت یہ رہی کہ اس آگ میں کوئی حطاحت نہیں ہوا پنجاب کی کپور تھلا میں گھرسوار کچھ سکھوں نے ایک روڈ ویس کی بس کو روک کر اس کے ڈرائیوئر کو بیٹا اور تلواز سے حملہ کر بس کے آگے کا شیشہ توڑ دیا اوڈیشا کے پوری میں انٹرنیشنل کوسٹل کلین اپ دے کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا سمدر تٹ سفائی حبیان شروع کیا گیا اس میں ایک سو چالیس کلومیٹر لمبے سمدر تٹ کو ساپ کرنے کے لئے قریب سو جگہ اوپر دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا یوپی کے ہپور میں شراب کی نشے میں دھوت ایک شخص نے دلی روڈ پر سڑک کے بیچوں بیچ لیٹ کر بھو بھول گا بک اس دوران موقع پر پہنچی پولس کو شرابی کو ہٹانے میں مشکت کرنی پڑ مدی پردیش میں پننہ کے زلہ اسپتال میں ڈاکٹروں پر آروپ ہے کہ انہوں نے ایک سو پانچ سال کی مہیلہ کو علاج کے لئے بھرتی ہی نہیں کی جس کے بعد بزرگ مہیلہ دو دنوں تک اسپتال کی پارکیم میں پڑی رہی جہاں اس کے چہرے پر کیڑے پڑھنے کے بعد اس کے ناٹی نے مہیلہ کی ڈریسنگ کی یہ شکایت کی شکایت میں نے ڈاکٹر شاہر کو جا کے بتایا اتر پردیش کے بدائیوں میں زلہ پرشاسن نے اتنی کرمن کے خلاف بڑی کارروائی کر کئی عوید امارتوں کو طلبایا اس دوران علاقے کے لوگوں نے کارروائی کا ویروت بھی کیا لیکن بھاری پولیس بل کی موجودگی کی وجہ سے حالات کابو میں رہ لکھنوں میں چین کے سامان کا بہشتار کرتے ہوئے دیسی سامان اپنانے کے لئے پردرشن کیا گیا یہ پردرشن لوگتانتر سینانی کلیان سمیتی کی اور سے کیا ہے یوپی کے شاہ جانپور میں پولیس ایک مگرمچ کو پکڑ کر تھانے لے آئی پولیس کو یہ مگرمچ نیا گنج محلے میں رات کو گشت کے دوران دکھائی دیا تھا جسے پولیس نے رسی کی مدد سے کابو کیا اور پھر ون ویباد کو سونپ دیا ممبائی کے ٹریفک میں پھنسے سنگر اور کیندری منتری بابو سپریو اپنی کار چھوڑ ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ گئے اور اس دوران انہوں نے آٹو میں بیٹھے بیٹھے کشور کمار کا گانا گا کر ایک ویڈیو بھی بنایا اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا سنگر نگری پریاغ راج میں آئی بار میں جہاں ہر طرف لوگوں کا جیون سوشل کر رکھا ہے وہیں بھینک کر بار کے بیچ اس مشکل گھڑی میں ایک پتی پتنی گنگا کے پانی میں مستی کرتے ہوئے دیکھیں گے دیکھئے کیسے پریاغ راج میں گھر میں پانی خوز گیا تو یہ پتی پتنی اس سے گھبرانی کی جگہ اس کا آنند لینے لگے دیکھئے کیسے پتی کے سامنے پتنی ہاتھوں سے سیڈی پکڑے ہیں اور پھر پیر مار کر تیرنے کی پریکٹس کرنے لگے دیکھئے کیسے پتنی اپنے پتی کو تیرنا سکھا رہی ہے تاکہ اگر بار کا پانی اور پڑھے تو وہ تیر کر سرکش جگہ پر پہنچ سکیں سیڈی پکڑ کر تیرنے کی پریکٹس کرتے کرتے یہ مہلال لوہے کا پائپ چھوڑ کر بھی تیرنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر دونوں ہسنے لگتے وہی ایک دوسرے ویڈیو میں پتی پتنی ایک کمرے کے باہر بار کے پانی میں ڈککی لگا رہے ہیں اور ڈککی لگانے کا یہ ویڈیو سلو موشن میں ریکارڈ کیا گئے جس کے پیچھے سے ماں گنگے پر بنا ایک گانا بھی بچ رہا ہے پتی پتنی ایسے گنگا میں ڈککی لگا رہے ہیں مانو گنگا خود چل کر ان کے گھر آئی مانو ماں گنگا نے کسی جن میں انہی آشربات دیا ہو کہ فلا جن میں خود چل کر تمہارے گھر آؤں تب تم دونوں ڈککی لگانے جس سے تمہارے سارے کشت دور ہو جائیں گے پتی پتنی کا ایک دو ڈککیوں سے من نہیں بھرا بلکہ وہ ایک کے بعد ایک کئی ڈککیاں لگاتے دیکھے اور پھر ایسے انجوائی کرتے دیکھے جیسے مانو کہ کسی سومنگ پول میں مستی کر رہے ہیں اس طرح سے سنان کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے یہ تصویریں کس علاقے کی ہیں اس کا پتہ لگانا مشکل ہے لیکن ڈیڑھ منٹ کے اس ویڈیو سے لوگوں کو ہسنے کا موقع ضرور مل گیا ہے کیونکہ سنگم نگری بریاغ راج میں گنگا اور یمنا ندیوں میں آئی بار کا کہہر لگاتا جاری ہے اور جہاں ہزاروں پریوار بے گھر ہو گئے ہیں وہاں اس کپل کی مستی کا ویڈیو دیکھ کر لگتا ہے کہ مسیبتیں آتی ہیں آتی رہیں گے لیکن جو مسیبتوں کا ہس کر بغیر گھبرائے سامنا کرتا ہے مسیبت میں بھی اپنے لئے بیچ کا راستہ بنا لیتا ہے وہ ہی سمجھدار کہلاتا ہے اور شاید زندہ دنی اسی کا نام ہے لیکن پریاغ راج میں ہی ہزاروں لوگ بکرال روپ لے چونکہ گنگا سے بہت ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ بار کے کارن شہری علاقوں میں پانی گز گیا ہے جو سنگم کنارے رہنے والے لوگوں کے لیے مسیبت کا سبب بن گیا ہے کیونکہ وہاں ہزاروں کھڑ ڈھوپ گئے ہیں جہاں تک نظر جائے وہاں تک تالاب جیسا نہیں بلکہ سمندر جیسا نظارہ دیکھا گیا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہاں کئی علاقے ٹاپو میں تبدیل ہو گئے جن سڑکوں اور راستوں پر کار اور ٹرک دوڑتے تھے وہاں اب نامیں چل رہی ہیں کیونکہ وہاں ایک منزلہ مکان تو پوری طرح سے ڈھوپ گئے ہیں جس کے بعد یا تو لوگ دوسرے فلور پر رہنے کو مجبور دکھے یا پھر پلائن کرتے نہیں لیکھیں کیسے اس بڑی سی نام پر لوگ اپنی بائیک رکھ کر سرکشت جگہوں پر جا رہے ہیں حالکہ کچھ لوگوں کو پرشاسن ناموں کے ذریعے نکالنے میں جڑا دکھا تو کچھ جگہ پرشاسن اور پولیس سے جڑے لوگ کھانے پینے کی سامنگری پہنچاتے ہوئے دکھائی بھی لوگوں کا مکان جو ہے وہ پوری طریقے سے جلمک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ گنگا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے جس میں لوگوں کے مکان جو ہے وہ ایک منجلہ تو پوری طریقے سے دوچ چکے ہیں تمام ایسے مکان ہیں اب جس میں چھت کے اوپر بھی رہنے کی استطیق نہیں بن رہی ہے علاقی بار کے بیچ پولیس والے اپنی گاڑی چھوڑ ناپ کے ذریعے اپنی ڈیوٹی کرتے دکھیں اور پانی سے گھرے کئی گھروں میں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے تو کئی جگہ این ڈی آر ایف کا ساتھ کی دراصل پریاغ راج میں گنگا یمنا دونوں ہی ندیاں خطرک نشان سے قریب ایک میچر کو پر بہ رہی ہیں اور لگاتار دونوں ہی ندیوں میں جلستر بڑھتا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق ابھی دو سے تین دن تک یہ جلستر اور بڑھنے کی سمبھاونا ہے وہیں وارانسی میں گنگا کا پانی ابھی بھی بڑھ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی اب بونکروں کے گھروں میں گھس گیا اور قریب ایک ہفتے سے بونکروں کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے جس سے ہینڈ لوم اور پاور لوم بند پڑے گی کیونکہ مشینوں کے نیچے پانی بھر گیا ہے اس لئے مشینیں بند پڑی گی کہا جا رہا ہے کہ اگر پانی اتر بھی جائے تب بھی بونکروں کی مشینیں چلنے میں لگ بھر ایک محیرے لگ جائیں گے کیسے ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے یہ پوری مسین آدھی ڈوب جاتی یہ خطہ سے پانی ہے کلی میں کھلی ہمیں لگے تھے بیسو پچیسو مکان ہے سب بونکر ہیں سب کا ڈوبہ ہے اسے زیادہ زیادہ ہے پورا یہاں یہاں تک پانی ہے پوری مسینڈ ڈوبی ہے آگے جائیے دیکھیں تو لوگاں خودے نہیں جا پہی ہو مہاں کیا یہی سو بہر ہے یہی سو بہر گیا ہے پورا کام اببہ نے پورا لپیٹ دیئے اب پتہ نہیں کتنے دن تک رہے گا ابھی پتہ نہیں کتنا بڑھے گا اب اس کو جو ہے کہ ساپ کرنا اب مہینہ نو لگ جائے گا اس میں ابھی پورا جو ہے کہ سانی بانہ نوکسان اب مہینہ کا کار بولے پورپ گندری راجی منتری اور یوپی کے مرزاپور سے سانسد انوپیہ پٹیل نے زلے کے بار دس تلاکوں کا دورہ کیا اس دوران وہ ایک گھر کے باہر ناو سے پہنچی اور پار پربابتوں سے ملنے کے لیے ان کے مکان تک پہنچنے کی کوشش دی پانی کے نیچے مکان ہونے کی وجہ سے ناو مکان کے پاس تک نہیں جا سکی لہٰذا ناو اور مکان کے بیچ ایک لپی کا پٹہ لگا گیا لیکن جیسے ہی انوپیہ پٹیل پٹے پر چھڑ کر آدھی دوری تک پہنچی دوسری طرف سے پٹہ فسل کر پانی میں گر گیا اور اسی کے ساتھ سانسد بھی پانی میں گر گئی حالکہ کسی طرح انہوں نے خود کو سنبھالا اور بانس کی بلے کو پکڑ کر وہ ناو تک واپس آئے گوالیل میں یوپی کے سی ایم یوگی آدھیتنات نے کینڈری منتری نریندر تومر کی ماں کو شردھانج لی دی یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھیتنات کینڈری منتری نریندر سنگ تومر کی ماں کے ندھن پر شوک جتانے کے لیے مدھر پردیش کے گوالیل میں ان کے آواز پر پہنچے اور ان کی ماں کی تصویر پر شردھا سمن ارپیت کا شردھانج لی دی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے ادھیکش اور حیدراباد کے سانسر اسدودین اویسی اور ان کی پارٹی کے نیتاؤں نے چھاتر چھاتراؤں کو کتابوں کے ساتھ سکول بیک باٹے جن پر پارٹی کا نام لکھا تھا چھتیس گر کے دنتیوارا میں اپچناف کے پرچار کے دوران مدیر گاؤں میں دھول باجے والوں کے فلمی دھن بجاتے ہی راجے کے آپکاری منتری کواسی لکمہ خود کو روک نہیں پائے اور فلمی دھن پر جمپ کر تھرکے ہانیٹراب ماملے کو دیکھر ایم پی کے کابینٹ منتری جیتو پٹواری نے کہا کہ ایسی گھٹنا ہے چنتا کا وشہ ہے اور اس ماملے میں راجنیتا بیوروکریٹ یا پھر کوئی بھی دوشی وقتی ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی مدیر پردیش کے بھوپال میں مہتما گاندی کی ایک سو پچاسویں جینتی کے موقع پر جن سمپرک منتری پی سی شرمانی پانچ نمبر مارکٹ میں جھاڑو لگائی اور کہا کہ سوچتہ کو لے کر اگرسار بھوپال نمبر ایک شہر بنے گا راجستان کے بارویر میں نیشنل کار ریسنگ کے دوران دردناک سڑک حادثے میں ریسنگ کار سے ایک بائک کے ٹکرانے سے اس کے پر کھچے اوڑ گئے اور حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی یوپی کے ہپور میں دوش کرنے گئی راجستان کی پولیس کے ساتھ دبنگوں نے جم کر مارپیٹ کی ماملے میں شکایت کرنے کے بعد بھی ستھانی پولیس نے کوئی کار روائی نہیں کی یوپی کے بارانسی میں مہمور گنج منڈوار ڈھی سڑک پر ایک بائک سوار گڑھے میں بھرے پانی میں بائک سمیت گر گیا بعد میں اسے موقع پر موجود لوگوں نے گڑھے سے باہر نکالا پردان منطفی مریندر موتی اپنے امریکہ دورے پر پچاس آزاز سے ادھک بھارتی سمدائے کے لوگوں کو ہیوستنگ شہر میں ہونے والے میگا شو میں سمدھت کریں گے جس کا کافی کریس ہے لیکن کارکرم سے پہلے ہیوستن میں موسم کی مار پڑی ہے کیونکہ وہاں بیتے کچھ دنوں سے اتنی بارش ہوئی کہ بار جیسے حالات پیدا ہو گئے بار کے کارن ٹیکساس کے کچھ حصوں میں امرجنسی گوشت کر دی گئی لیکن بار کے بعد بنے حالات سے سب سے زیادہ ہیوستن کے لوگ پریشان ہیں دیکھئے آسمان سے لیگے تصویروں میں کیسے دکھ رہا ہے کہ پورے شہر میں پانی کا سامراج یہ ہے بڑے بڑے پل اور انڈر پاس سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سڑکوں پر پانی بھرا ہونے کی وجہ سے گاریاں جہاں کی تہاں کھڑی دیکھی کئی جگہوں پر ٹرفیک سیگنل اور کئی کارے بھی پانی میں ڈوبی دیکھی سانیہ میٹرو اور بس سیوہ رد کر دی گئی ہے کیونکہ وہاں کئی علاقوں میں پانی دس سپیٹ تک بھر گیا ہے اس بیچ بڑھتے جلسر کے کارن ہوسٹن میں پھنسے ایک ہزار لوگوں کو راہت کرمیوں نے بچا لیا اور اب بھی بہت سے پھنسے لوگوں کو ناو پر بٹھا کر وہاں سے نکالنے میں جھٹے ہیں ساتھی بار کے حالات کو دیکھتے ہوئے ادھکاریوں نے لوگوں سے سرکشت جگہوں پر پہنچنے کی گزارش کی علاقی کئی لوگ اپنے گھروں میں ہی پھنس گئے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنی ناو سے سرکشت جگہوں پر جاتے دکھائی دیے اس بیچ پرشاسن نے پانی کی بڑھتی رفتار کو دیکھتے ہوئے اگلے آدیش تک سکولوں میں چھٹی گھوشت کر دی ہے اور تو اور بھینکر بارش اور بار کے کارن ہوسٹن جانے والی کئی اڑانے رد کر دی گئی حالکہ ہوای اڈڈہ شروع میں پوری طرح سے بند کر دیا گیا لیکن ہوسٹن بوش ائرپورٹ کے ادھکاریوں نے بعد میں پشٹی کی کہ ہوای اڈڈہ آپ کھلا ہے لیکن اڑانوں میں دیری ہو رہی ہے حالکہ کہا جا رہا ہے کہ موسم کی مارکہ سر ہاؤڈی موڈی میگا شو پر نہیں پڑے گا کیونکہ والنٹیرز لگتار این آر جی سٹیڈیم میں تیابیوں میں جڑے دیکھیں لیکن این آر جی سٹیڈیم کے آس پاس کا علاقہ بھی پانی سے سرابور ہے ایک طرف ہوسٹن میں بار جیسے حالات ہیں تو دوسری طرف وہاں کے لوگوں کو موڈی کا انتظار دیں دراصل این آر جی سٹیڈیم میں کل ہاؤڈی موڈی میگا شو ہونا ہے یہ سٹیڈیم امریکہ کے سب سے بڑے فورگول سٹیڈیم میں سے ایک ہے اس کی شمطہ ستر ہزار لیکن ابھی تک پچاس ہزار سے زیادہ لوگ کارکرم میں شرکت کرنے کے لئے ریجسٹریشن کروا چکے ہیں علاقہ یہ کارکرم اس لئے اور بھی خاص ہو گیا ہے کیونکہ امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم بھی اس کارکرم میں پردان منتری موڈی کے ساتھ منچ ساجہ کریں گی جس کی خوشیر ٹیکساس پہ رہنے والے لوگوں کے چہرے پر دیکھی گئی کیونکہ وہاں ہر کوئی موڈی کے آنے کا سواگت کرتے دیکھا گیا اتنا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے تک موڈی کی ہیسٹن آنے پر خوش دیکھیں اور کچھ یوں ہاتھ جھوڑ کر اپنی زبان میں ویڈیو بنا کر موڈی کا ویلکم کیا اس کے علاوہ موڈی کا سواگت کرتے ہوئے ایک بچہ اپنے آسپاس چندریان اور سردار پٹیل کا سٹیچو لے کر بیٹھا دکھا اور موڈی کو دادو بتاتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں ان کا سواگت کرنے لگا ایک کیوٹ سی چھوٹی بچی بھی موڈی کو ٹیکسس آنے کی شک کام نہ دیتی دیکھیں موڈی کا سواگت کرنے میں وہاں کے بڑے بڑے آفیسوں میں کام کرنے والے کرمچاری بھی پیچھے نہیں رہے چاہے وہ ہندوستانی مولکے ہوں یا امریکی سب ہی موڈی کے ہیوسٹن آنے پر خوش دکھیں بھارتی مولکے امریکی رگبی کھلاری کرن پٹیل نے بھی ایک ویڈیو بنایا اور موڈی کے آنے پر پرسندتہ ظاہر کی اس کے علاوہ امریکہ میں رہنے والی ایک بزرگ گجراتی محلہ کا بھی ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ موڈی کے امریکہ آنے پر خوشی زاہر کرتی ہوئی دیکھی گئی ان بادھائی سندیشوں کے علاوہ ان لوگوں کے چیڑے پر بھی خوشی دیکھی گئی جو نریندر موڈی کے بھاشن سے پہلے وہاں سانسکرٹک کارکرموں میں حصہ لینے کی تیاریوں میں جھٹے ہیں کل ملا کر ہیوسٹن موڈی کے سواگت کے لئے باہیں پہلائے پوری طرح سے تیار ہیں ساتھ ہی وہ موڈی اور ڈرم کو ایک ساتھ دیکھنے اور سننے کو بیتاب بھی ہیں دراصل پھردان منتری نریندر موڈی کل ہاوڈی موڈی کارکرم میں بھاشن دیں گے اس موڈی موڈی کل ہاوڈی موڈی کارکرم میں بھاشن دیں گے اس موڈی موڈی کارکرم میں کڑی پچاس ہزار سے زیادہ بھارتی حصہ لینے والے ہیں ساتھی یہ پہلا موقع ہوگا جب کوئی امریکی راشپتی بھارتی سمدھائے کے ایسے کسی کارکرم میں شامل ہوگا ساتھی یہ اتحاسک موقع ہوگا کیونکہ دو بڑے دیشوں کے نیتا ایک ساتھ ساجہ ریلی کو سمبودھت کریں گے ہاوڈی موڈی کا نارا ہے شیئر ڈریمز ڈرائیڈ فیچر یعنی ساجہ سپنے مجھبال بھوشی ہاوڈی موڈی کارکرم کا ایوجن ٹیکسس انگیا فورم کا رہا ہے ٹیکسس انگیا فورم ایک انجیو ہے اس سنگٹھن کا مقصد بھارت اور امریکہ کے بیچ سہیوں بڑھانا ہے درسل دکشن پشن امریکہ میں ہاوڈی موڈی ابھیوادن کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں ہاوڈی موڈی کا صحیح مطلب ہے ہاوڈو یوٹی موڈی اس میگا شو میں راشپتی ٹرم سہیت امریکہ کے لوگ پدھار منطری موڈی سے پوچھیں گے آپ کیسے ہیں موڈی جی چنانو آیوب نے مہاراشتہ اور ہریانہ میں بیدان سبا چنانو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے دونوں راجوں میں ایک چرن میں 21 سکٹوبر کو ووٹنگ ہوگی اور تین دن بعد یعنی کی 24 سکٹوبر کو نتیجے آ جائیں ہیں بیدان سبا چنانو کی گھوشنہ کے ساتھ ہی دونوں راجوں میں آدرش آچار سہیتہ لاغو ہوگی 21 سکٹوبر کو ہی بیہار اور یوکے سمیت 17 راجیوں اور پردوچیری میں اپ چنانو ہوں گے کن 64 سیٹوں پر اپ چنانو کے نتیجے بھی 24 سکٹوبر کو آ جائیں ڈیوکیشن جو ہے وہ ستائیس نو کو جاری ہوگی نومیشن جو ہے اس کا آخری انتن تکی ہے وہ چار اکٹوبر ہیں جو نومیشن کا سکٹوپنی کرتے ہیں یعنی کی اس کا انرسیز کرتے ہیں حمد اللہ وہ پانچ کسی کرتے ہیں پانچ اکٹوبر کرتے ہیں مہراشت میں بی جے پی اور شیفزینہ کی سرکار ہے حالانکہ دوہزار چودہ میں دونوں رنجوں نے الگ الگ چناپ کڑا تھا مہراشت میں کل دو سو اٹھاسی بڑھان سبا سیٹیں دوہزار چودہ کے چناو میں بی جے پی کو ایک سو بائی سیٹیں ملی تھی اور شیفزینہ نے ترسٹھ سیٹوں پر قبضہ جمعیا جبکہ کانگرس کو صرف بیالی سیٹیں ہی ملی تھی اور اس کی سعیوگی پارٹی نسی پی کو اکتالی سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا انہے کے خاتے میں بیس سیٹیں نہیں مہراشت میں لوگ تنطر کے سب سے بڑے مہت سو کی گھوشنا چناو آیوک کے مادھیم سے کی گئی ہے میں اس کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میں مہراشت کے جن جن سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگ تنطر کے اس مہت سو میں دیوی شامل ہو ماتدان کے لیے جاڑا سے جاڑا سنکھے میں سبی لوگ جائے چناو کی تاریخ آج لکھل ہو گئے لیکن مہراشترہ میں شیو سینہ اور بھارتی انتہ پارٹی کا در بندر چناو کی تیاری میں بہت پہلے سے جڑ گیا تھا اور شیو سینہ کی لگبک پوری تیاری گراؤنڈ ورک پورا ہو گیا ہے ہمارے جو میدوار ہے ان کا چین بھی لگبک پورا ہو گیا ہے دیوالی سے پہلے پتدان بھی ہوگا اور نتیجے بھی آئے گی اس بار تو دیوالی سے پہلے ہی ایٹی کے ویجائی کے پٹا کے پٹنے والے ہیں ہریانہ میں منوہر لال کھٹر سرکار کا کارکال دو نومبر تک دو ہزار چودہ میں ہریانہ میں بی جے پی کو سیتھالی سیٹھیں ملی تھی جبکہ کانگرس کو صرف پندرہ سیٹھیں ملی تھی انیلوں نے انیس سیٹھوں پر قبضہ جمعیا تھا اور انے کے خاتے میں سات سیٹھیں گئی تھی پورا ہیٹوں نے پورا دھائیت پورا مندلوں نے پارٹی کو دیان کیا پارٹی آمیستار پارٹی کے مضورتی اور اس پر ہم کہہ جاتے ہیں کہ ہمارا دو لکش ہے ستہ اپنس کا اس کو پار کر دائیں گے ایسا ہمارا بشواس ہے اس چناؤں میں ہمیں پورا بشواس ہے کہ بھارٹی آمیستار پارٹی کی جو پردیش سرکار ہے اس سرکار کو ستہ سے بھار کا رستہ دکانیا کام پردیش کی جنتہ کرے گی اس سرکار نے ہریانہ کا بہت نفسان پہنچایا ہے ہر چھتر میں جو ہریانہ وکاس کی پرک تیزی سے بڑھتا ہوا پردیش تھا خوشحالی کی پرک بڑھتا ہوا پردیش تھا آج ہر چھتر میں ہر ورگ اس سرکار سے پریشان ہوا ہے تو الیکشن نومنیشن کی ڈیٹ ستائیس سے شروع ہے چار تک ہے 21 کو چناف ہے 24 کو ریزلٹ ہے کل جنہ ایک جنتہ پارٹی ریلی ہے اور آپ مان کر چلو کہ جن سمان دیوست و رو تک میں ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں شنکنات ہوگا آگامی چناف کا اور روتر کے ملا گراؤنڈ سے ایک نیا اتیاس ہریانہ کی راجنیتی اور ہریانہ کے آنے والے بہوشے کے لئے ہم ملک رچنے کا کام کریں گے ڈی کے شیف کمار کی زمانہ دھیاچگا پر 25 ستمبر کو فیصلہ آئے گا منی لانڈرنگ ماملے میں آروپی کانگریس کے ورش مردہ ڈی کے شیف کمار کی زمانہ دھیاچگا پر راؤز ایونیو کی وشیش عدالت 25 ستمبر کو فیصلہ سنائے گی مہراشتہ چناف سے پہلے انسی پی نیتا شرط پوار نے ایک بار پھر شہیدوں کے شمو پر راجنیتی کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ حملہ ہوا یا کروایا گیا یہ جانچ کا وشیح ہے ستمبر کو فرکار رابعا سیومی کے لذا ر بنی muchísیität اللہ حملہ وشیح براز Indigenous راگ کے شیح comedian regional شروع وشیح رانجے کرکستہ نکر ہے ciudمہ بات شکر پوار انسی varsa چلاکر پیده من noting جوتو استخاس اندعے کا سین کو منگولیا کے راشترپتی نے اپنے پرتنیدی مندل کے ساتھ آگرہ میں تاج محل کا دیدار کیا اس موقع پر راشترپتی کا یوپی کے پرٹن منتری نیلکنٹ تیواری نے سواگت کیا یوپی کے بجنور میں سیپ سے بھرا ایک ٹرک بے کابو ہو کر گنگ نہر میں گر گیا حادثے میں ٹرک ڈرائیور سمیت دو لوگوں کے دوبنے کی آشنگ کا جتائی گئی مدر پردیش کے بھوپال میں ایک دو منزلہ عمارت کے ڈہنے سے ایک ہی پریوار کے ساتھ لوگ ملبے میں دب گئے جن میں سچار کی حالت گمبیر ہے اور انہیں اسپتال میں بھٹی کروایا گیا یوپی کے محبا میں بارش کے قارن خراب ہوئی پسلوں کے معافضے کے لیے سیکڑوں کسان خراب پسلوں کے ساتھ ابزرا دھکاری کے کاریالے میں پہنچے اور زوردار پردرشن کیا بنگلورو کے شیلونت ناکیرے جھیل میں سیکڑوں مچلیاں مری ہوئی ملی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کے مکھے تین گندے نالوں کا پانی دلی کے بارڈر پر ایک بار پھر کسانوں کا جمعبڑا ہوا تو یوپی اور دلی پولس کی مشکل پڑ گئی کسان نویڈا سے ہوتے ہوئے یوپی گیٹ تک آئے جہاں سے ان کا ادادہ راج گھاٹ تک جانے کا تھا لیکن سرکشا کے نظریے سے انہیں روکا رکھا گیا سمجھا گیا پاتچیت ہوئی اور تب جا کر کسان لوٹنے کو تیار ہوئی اور اس کے بعد پولس اور پرشاسن نے بھی رہت کی سانس لی لیکن اس کے لیے بڑے افسروں کے ساتھ خود سچب نے کسانوں کو بھرو سے ملیا ہمارے جو پندرے مدے تھے اس میں سے پانچ مدے کیا ہے نستان کیا گیا ہے اور جو باقی بچے مدے ہیں ان میں آدھر نے پردان منتری مہود ہے اور کسی منتری جی کے اپستیتی میں ان کا سٹیپ بائی سٹیپ نستارن دردارت سممے کرانے کا آسوسن دیا گیا ہے اس سے پہلے پشمی یوپی کے کسانوں کا جو جت تھا سہرنپور سے دلی کے لیے چلا تھا وہ دلی کے بارڈر پر پہنچا بھارتے کسان سنگٹھن کے بینر تلے قریب پانچ ہزار کسانوں کی بھیڑ پولس اور پرشاسن کے لیے بڑی چنوٹی بن گئی جے جوان جے جوان جے جوان جے جوان حالکہ نویڈا میں ہی پرشاسن نے کسانوں کو ٹریکٹر سے اتر کر پیدل ہی آگے بڑھنے کے لیے منا لیا لیکن دلی پولس نے ان کو یوپی گیٹ سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے بعد ماحول گرم ہونا شروع ہو گیا ادھر یوپی اور دلی پولس کے افسر کسانوں سے بات چیت کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے مدرک کسانوں نے سڑک پر ہی موچا لگا دیا سڑک کے بیچ بیٹھ کر انہوں نے ہکا سلگا لیا یعنی رادہ وہاں سے ٹس سے مس ہونے کا نہیں تھا اصل میں کسان مجھنی بل میں بڑھتری اور گننے کی پیمنٹ میں ہونے والی دلی سے نراز اور یہی مانگ لے کر وہ رازانی دلی تک آنا چاہتے اس سے پہلے بھی سال دوہزار اٹھارہ میں کسانوں نے دلی کا رک کیا تھا اور اس بار بھی اپنی پندرہ مانگوں کے ساتھ کسانوں نے دلی پر دستک دی ہزاروں کلومیٹر کی کسانوں کی پدیاترہ شانتی پونڈ رہی دلی کے بارڈر پر بھی انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا بے شک روکے جانے سے انہوں نے نارازگی دکھی لیکن جب ان کی مانگ پر گوھر کیے جانے کا بھروسہ ملا تو ایک بار پھر وہ دلی کے بارڈر سے لوٹ گئے حالکہ کسانوں کی پدیاترہ کا ٹریفک پر اثر دکھا دلی اور یوپی بارڈر پر گاریوں کا روپ بدلنا پڑا اور گاریوں کو آگے بڑھنے کے لئے انتظار کرنا پڑا پورڈشا کے پوری میں دنیا کا سب سے بڑا سمدر ترٹ صفائی ابھیان چلا گیا یہ ابھیان زلہ پرشاسم کی طرف سے چلا گیا جسے مو بیچ نام دیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے میرے سمدر ترٹ کس میں صبح چھے بجے سے دو گھنٹے تک چلے اس ابھیان میں ایک سو چالیس کلومیٹر لمبے سمدر ترٹ کو ساپ کرنے کے لئے قریب سو جگہ اوپر دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا بیچ پر صفائی ابھیان میں زلہ پرشاسم کے ساتھ ساتھ سرکاری کنچاریوں بچوں اور ریت کلاکار صدرشن پٹنایک کے علاوہ عبیلیتری نندیتا داس اور عبیلیتا ودیوت جاموال نے بھی اپنا صحیح دیا ابھیان کے تحت سمدر کے کنارے پڑے تمام پلاسٹک اور کچھرے کو پوری طرح سے دٹ سے ساپ کر ہٹائے گیا اور کڑے دان میں اکٹھا کیا گیا جس میں قریب پانچ ہزار سویمسیوی سنستاؤں نے بھی برچر کر حصہ لیا وہی سمدر کنارے موجود لوگوں کو زلہ دکاری بلون سنگھ نے ہمیشہ تٹ کو ساف سترہ رکھنے کی شبت دلائی اور یہ بادہ لیا کہ وہ ہر حال میں ایسے ہی پوری کے بیچ کو ساف رکھیں گے سرف پوری ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل کوسٹل کلین اپ ڈے کے موقع پر ممبئی سمیت دیش کے کئی شہروں میں سمدری تٹ پر بڑے سطر پر صفائی ابھیان چلائے گیا دلی کے تگڑی علاقے سے مارپیٹ کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا گیا کہ گیارہ لڑکے اپنے چہرے پر رمال یا کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں لاکھی ڈنڈے لے کریں کلی میں موجود گھر میں جبرن گھسنے کا پریاس کرتے ہیں اس کے بعد جب اس گھر سے مہلائیں نکلتی ہیں تو ان پر ڈنڈوں سے ہملا کرتے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ اپنے بچاؤں کے لیے مہلائیں بھی ہاتھ میں ڈنڈے لے کر گھر سے باہر آتی ہیں اور ان ہملاور لڑکوں کا مقابلہ کرتی ہیں اس حملے میں کچھ مہلاؤں کے سر پر چوٹ آئی ہے دو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پہلے لڑکیں مہلاؤں کو بیٹ رہے ہیں اور پھر مہلاؤں نے بھی ان کے خلاف بورچہ کھول دیا حالکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہملاور اور پیڑیت دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں جن کے بیچ میں کسی بشای کو ڈنکر بیواد چل رہا تھا پھلال پولیس نے اس معاملے میں اپائی آر درج کر لی ہے اور چار لڑکوں کو پکڑ لیا گیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی کے آدھار پر باقی ہملاوروں کی پہچان کی جارہی ہے دیش میں بڑھ رہے لیوین ریلیشنشپ کو دیکھتے ہوئے راشتہ سویم سیوک سنگھ کے ایک سنگٹن نے سروے کیا اور اپنے سروے میں پایا کہ شادی شدہ مہیلائیں شادی کے بندھن میں بند کر زیادہ خوش کریں آر ایس ایس کے سنگٹن کا سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیواہیت مہیلائیں لیوین ریلیشنشپ میں رہنے والی مہیلائوں کے مقابلے زیادہ خوش رہتے ہیں سروے کے نتیجوں کو آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت منگلوار یعنی کی چوبیس سٹمبر کو جاری کریں گے جس میں وہ بیواہیت اور لیوین میں رہنے والی مہیلائوں کے تلنا کریں گے آر ایس ایس سوٹروں کے مطابق اس سروے کے نتیجے مہن بھاگوت کی ویدیشی میڈیا کے ساتھ باتچیت کے بات جاری کیے جائیں گے یہ سروے مہیلائوں پر سروے کرنے والی سنسکہ درشتی ستری ادھیان پربودن کیندر نے کیا ہے جو پونے مستر ہے اور آر ایس ایس سے جڑی ہے سروے کے نتیجوں پر راجستان کے پرشکر میں ہوئی آر ایس ایس کی اکھیل بھارتی سمنوے بیٹھک میں بھی چرچہ ہوئی تھے جھارکنڈ میں جے پی نڈڈا نے بوٹ لیول کے بی جے پی کارکاری کرتاؤں سے ملاقات کی جھارکنڈ کے چائباسا میں بی جے پی کے کارکاری ادھیاکس جے پی نڈڈا نے آگامی بیدھان سبا چناؤک کے مدلے نظر بوٹ لیول کارکارتاؤں سے ملاقات کی بی جے پی سانسا جگمبی کا پال نے ارکھویوستہ پر کانگریس ریتہ راہل گانڈی کے ٹویٹ پر تنج گستے ہوئے کہا کہ راہل گانڈی ٹویٹ انڈیا میں رہ کر کر رہے ہیں یا باہر رہ کر پہلے تو راہل گانڈی جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے سلوڈاؤن پر وہ بھارت میں آج موجود ہیں یا بھارت سے باہر رکھ کر کے ٹویٹ کیا ہے اگر آج بھارت میں موجود ہوتے تو جس طرح سے نملا سیتا رمن کے کروں میں چھوٹ دینے کے بعد جس طرح سے سلسکس میں اچھا لائیا تو سائب وہ ٹویٹ نہیں کرتے گجرات کی راجکوٹ میں نوراتل کی تیاری میں کاریگروں نے گربہ پوٹ پر بھی آرٹیکل تین سو ستر اور بھارت کے میپ کا ڈیزائن بنایا شیرومنی اکالی دل کے نیتا منجندر سنگھ سرسا نے پاکستان میں سکھ لڑکیوں کے دھرم پریورتن پر پاکستان کے پردان منتری عمران خان پر نشانہ سادہ ہے دیش کی رازانی دلی میں گرنانک دیو کے پانچ سو پچاس بھی جہلتی پر سکول کے بچوں نے انڈیا گیٹ پر سڑک کنارے لوگوں کو جاکروک کرنے کے لئے ابھیان چلایا دملارٹ کی رازانی چیندہی میں انٹرنیشنل کوسٹل کلین اپ دے پر لوگوں نے مرینہ بیچ پر ساف سفائی کی پورو بھارتیے کرکٹ کپتان کپل دیو نے پڑے میں گولپ ٹرنومنٹ میں ساٹھ سے چونسٹھ ورش کے آئیو ورک کا خداف جیتا پنجاب میں عمرت سر کے پولیس کمیسٹروں نے دشیرہ کے دوران جانمال کے نقصان سے بچنے کے لئے دشیرہ کمیٹی میمبر سے میٹنگ کر انہیں نیاموں کے بارے میں جانکاری دی دشیرہ کمیٹی میمبر سے میٹنگ کر انہیں نیاموں کے بارے میں جانکاری دی دلی میں کچھی کالونیوں کو پکا کرنے کے مددے پر رام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے خلاف مرچہ کھول دیا دلی میں بدھان سفاق چناف قریب ہیں اور رام آدمی پارٹی کچھی کالونیوں کو بڑا مددہ بنانے کی تیاری میں ہے لہٰذا بڑے نیتاؤں کے ساتھ پارٹی کے کارکرتاؤں نے دلی میں بی جے بی دفتر کے پاس جم کر پردرشن کیا بڑی تعداد میں جھٹے آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے بی جے بی دفتر کی اور بڑھنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے بیریکیڈنگ کر کے انہیں روک دیا اس کے بعد وہیں پر کارکرتاؤں نے نارے بازی کی آم آدمی پارٹی کی کارکرتاؤں نے ہاتھوں میں بینر پوسٹر لیا ہوا تھا جس پر کچھی کالونیوں کو پکا کرنے کی مانگ کی گئی تھی دلی کے اندر کچھی کالونیوں کو پکی کرانے کے لیے دلی کی جنتہ لگاتار مانگ کرتی رہی ہے آج پاکی کے اندر سرکار نے 23 جولائی کو اعلان کیا کہ ایک مہینے کے اندر جو دلی سرکار نے پستاؤ بھیجا اسے منجور کریں گے لیکن اب جو ہے کے اندر سرکار اس میں موقع موقع دے رہی ہے اور اب کہہ رہی ہے کہ چھے مہینے بعد کریں گے عربین کیجریوال نے دلی کی سبھی کچھی کالونیوں کو پکا کرنے کا پرستاؤ کیندر سرکار کے پاس بھیج دیا ہے عام آدمی پارٹی اسے جلد منظوری دینے کی مانگ کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے کیندر منطری ہردی پوری اور بیجے بی پردیش ادھیکش منوج تیواری کے خلاف بھی جم کر نارے بازی کی عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا کہ کچھی کالونیوں کے مدے پر ان کا ویروت پردرشن لگاتار جاری رہے گا پردان منطری موڈی کی سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف اپیل کے بعد نویڈا میں خاص قوہم شروع کی گئی سوچھ بھارت مشن کے تحت نویڈا آتھارٹی نے ایک برتن بینک کی شروعات کی جس کا ادھاٹن نویڈا پرادی کرن کی سی ای او پیتو ماہشپڑی نے کیا اس زوران بہا موجود لوگوں کو سنگل یوز پلاسٹک اور تھرماکول کا استعمال نہ کرنے کی شبت دلائے گئی شبت کے بعد نویڈا آتھارٹی کی سی ای او ریتو ماہشپڑی نے وہاں موجود لوگوں سے سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف ایسی ہی پہل پر کام کرنے کی اپیل کی شروعات میں برتن بینک میں پچیس سو سیٹ سٹیل کے برتن مہیا کرائے گئے ہیں جس میں تھالی گلاس اور چمچ کا ایک سیٹ ہوگا جو نویڈا کے لوگوں کو بینا پیسے کے اپلبد کروائے جائیں گے تاکہ سنگل یوز پلاسٹک اور تھرماکول کے استعمال کو نویڈا میں پوری طرح سے بند کیا جا سکے لوگوں کو برتن بینک سے برتن لینے کے لیے چوبیس گھنٹے پہلے بوکن کروانی ہوگی لوگوں کو ایک برتن سیٹ کے لیے سو روپے سیکیورٹی جمع کروانی ہوگی مہیلہ کے سدرکوتوالی علاقے میں ایک یوک کی چھڑکھانی کے آروپ میں ایک مہیلہ نے جم کر پٹائی کر دی دراصل ایک مہیلہ بازار میں سمان لے رہی تھی تب ہی ایک یوک مہیلہ کے ساتھ چھڑکھانی کرنے لگا مہیلہ نے یوک کی حرکت کا پلٹ کر جواب دیا اور شور مچاتے ہوئے اسے پکڑ دیا مہیلہ کے آواز سنکر آس پاس کے لوگوں نے آروپی یوک کو تبوچ لیا مہیلہ نے منچالے کی چپل سے خوک پٹائی تھی علاقے بعد میں یوک بھیڑ کے چنگل سے نکل کر فرار ہو گیا یوپی کی بھدوہی نے شب کا انتیم سنسکار کر لوٹ رہے گرامینوں کو معمولی ویواب کے بعد بھیڑ نے جم کر پیٹا بچنے کے لئے بھاگ رہے ٹریکٹر سوار چار گرامینوں کو پانچ کلومیٹر کی دوری پر اتھرائی جگہ پیٹا گیا اور ان پر پترات کیا گیا اس میں گھائل چار گرامینوں میں سے ایک نئے علاج کے دوران دم چھوڑ دیا گھائلوں کے مطابق جب وہ بھاگ رہے تھے تو لوگوں نے بچہ چوری کی افواہ فیلا دی بزرگ کی موت کے بعد گرامینوں نے جم کر رنگامہ کیا ہے علاقے میں تناف کو دیکھتے ہوئے کئی تھانوں کی پولیس پورس تیناب کی گئی چناوی ماہول میں سیاسی پارٹی ایک دوسرے پر جم کر ہاروپ پتیاروپ کر رہی مہراشتہ اور ہریانہ کے ویدان سبا چناؤ پلے کر بیانوں کی ایسی بازی لگی ہے دیکھیں آپ مجھے بھارتی جنتا پارٹی نے جن راجوں میں چناؤ ہونے والے ہیں اس کی تیاریاں بہت پہلے سے شروع کر دی ہیں اور لگ بھگ جو ہے وہ سبھی چناؤ کے پروندن سے سمبندی کن سیٹوں پر کیا سمکران ہے اس کے درشتی سے چناؤ کے ابھیان سے سمبندی چناؤ کے پرچار سے سمبندی سبھی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو گئی ہیں اور جو بھی تکھیاں سامنے آئی ہیں اس کے امزال جو ہے وہ بھارتی انتا پارٹی چناؤ گا لے گی اور ان راجیوں میں پھونہ سرکار بنائی گی تیو سو اکتھر ستر کشمیر کا ایفیکٹ مہراشتہ اور ہریانہ پہ بھی ہوگا یہ میں نہیں جانتا نہیں ہوگا یا ہوگا میں تو اتنا ہی جانتا ان کے پاس کوئی بدے ہے نہیں دیکھو سرکار جب الیکشن جیتی اور چونی جاتی اور انہوں نے آپ کو معلوم ہے اتنی محود مت ہو سرکاروں کو کبھی پہلے پچھلے بیس سالوں میں نہیں ملی اتنی باہمت سے یہ سرطہ میں آئے تو ان کو اس طرح دیان کرنا چاہیے تھا جین میں پانی کی ٹنکی کے پاس پرانے ویباد کو لے کر دو کٹوں میں جم کر جھڑپ ہوئی ہے جھڑپ کے دوران دونوں ہی پکشوں نے ایک دوسرے برد دھاگار ہتیاروں سے رملہ کر دیا جس میں آدھا درجن لوگ غائل ہو گئے ہیں جس میں آدھا درجن لوگ غائل ہوگا